دور جدید میں جیلوں کو اصلاحاتی مراکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا مقصد قیدیوں کو سزا دینے کے ساتھ ان کی اصلاح کرنا ہوتا ہے اسی طرز پر کراچی جسٹرک جیل لانڈی میں بھی قیدیوں کو معاشرے کا کارامت شہری بنانے کے لیے ہنر سکھائے جا رہی ہیں عمران حفیظ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ قیدی کس مہارت سے رنگ برنگی خوبصورت تسبیح تیار کر کے اپنے اخراجات خود اٹھاتے ہیں کراچی کی ڈسٹرک جیل لانڈی میں موجود قیدیوں کی اصلاح اور جرائم سے دور رکھنے کے لیے مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں جہاں قیدی چند ہی ماہ میں مکمل ہنر سیکھ کر نایاب اشیاء تیار کرتے ہیں جیل میں قید بھارتی ماہی گیروں کو موتیوں سے تیار کی گئی تسبیح پر سمیت دیگر اشیاء بنانے کا ہنر سکھایا گیا ہے جسے فروغ کر کے قیدی اپنے اخراجات خود اٹھاتے ہیں ہم کو یہ پانچ ماہ سال چل رہا ہے اور ہم یہ موتی کا کام کر کے ادھر ہی جیل میں سکھیں اور بناتے ہیں اور گجار اپنا کرتے ہیں اور یہ ہم بناتے ہیں تو ہم کو ہزار کا خرچہ آتا ہے ایک ہزار تک خرچہ آتا ہے اور پندرہ سو ہم بکتا ہے پانی اس کی وجہ سے ادھر آ گئے تھے ہم لوگ پانی کا بہا ہو تھا نا اس وجہ سے پھر کتنے سال ہوئے تمہیں جیل انتظامیہ کے مطابق قیدیوں کو مختلف ہنر سکھانے کا صرف اور صرف مقصد قیدیوں کی اصلاح ہے تاکہ وہ رہائی کے بعد جنب سے کنارہ کشی اختیار کریں اور جیل میں سیکھے گئے ہنر کو اپنائیں ہم سکھا بھی رہے ہیں کہ تصویح ہے یا وہ کیچینز ہیں اور کیچینز بھی ایسی انٹیک بنا رہے ہیں اور اس کو فری جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیل کر سکتا سیل وہ ایسے کرتے ہیں کہ جب یہاں سے کوئی کوٹ جاتا ہے تو وہ اس کو یہ دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی ذرا برابر بھی گورنمنٹ کی انوالمنٹ نہیں ہے چاہے وہ ایک تصویح کو جو ہے اس کا حدیعہ ہزار روپے میں لیں چاہے اس کا حدیعہ سو روپے میں لیں وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ارنگ ان کو ہوتی ہے بارتی ماہی گیروں نے درخواست کی ہے کہ دونوں پڑوسی ممالک ایک دوسرے کے گرفتار ماہی گیروں کو رہا کرے تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو جا سکے کیمرمن قاسم قان اور شامیر انور کے ساتھ عمران اپیڈ ڈان نیوز کراچی